اسلام علیکم میرے راہ میں حسد اس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں لیو ٹیو نیٹورک ٹوٹر استعمال کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے ایک ٹاپ ٹرینڈ دیکھا کہ ٹرانس جنڈر بل نامنظور ٹرینڈ پہ گیا ٹرینڈ پہ جا کے میں نے جو چیزیں دیکھی میرے تو ہوش اڑ گئے میں نے کہا یار اس پاکستان کے اندر مطلب حکومتی لیول کے اوپر اجازت دی جا رہی ہے مرد کی مرد سے شادی ناؤزباللہ اور عورت کے عورت میں اس حوالے سے کافی پریشان ہوا میں نے اور تحقیقات کی تو بس نامنظور نامنظور کے ہی نارے تھے تمام ٹرینڈ کے اندر کہ ہم منظور نہیں ہونے دیں گے اچھا پھر جب شروع میں پتہ لگا کہ یہ پی ڈی ایم کی طرف سے پاس کیا گیا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو موقع دیکھا اور پی ڈی ایم کو رگڑنا شروع کر دیا تھوڑے دیر بعد اور خبریں آئیں شیری مزاری کی کچھ ویڈیوز آئیں علی محمد خان جو دروش شریف حالی سرکار ہے وہ ان کی کچھ ویڈیوز آئیں تو پی ڈی ایم والوں نے پی ڈی ایم والوں نے پی ڈی ایم کو رگڑنا شروع کر دیا یہ ملک میں ایک بہت بڑا علمیہ تو ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی خبر نگلتی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے تو اس ملک کا تو ایک مجموعی طور پر ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم لوگ تحقیق کرنے کے بجائے اس کو سپریڈ کرنے میں اس کو پھیلانے میں لگ جاتے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے اگر پی ڈی ای کی کوئی خبر آ جائے جھوٹی ہو سچی ہو لیکن بغیر تحقیق کے واتس ایپ پہ فیس بوک پہ ٹوٹر کے اوپر دھڑا دھڑا شیئر مارتے ہیں لوگ بغیر کسی تحقیق کے یہ ایک بیماری ہے جس کو دور کرنے کے لیے ہم سب اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ کہ اگر آپ پی ڈی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں پی ڈی ای کی خبر آپ کے پاس آتی ہے اور وہ تحقیقات کرنے کے بعد بتا لگتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے تو دیفرینٹلی اس کو اس طریقے سے نہیں پھیلائیں گے اور یہ بہت بڑا ایک جہاد ہوگا پاکستان میں اگر ہم اس کے پر کامیاب ہو جائیں کہ چاہے آپ کو اتعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو آپ پہلے اس خبر کی تحقیق کریں اس کے بعد اس کو آپ پھیلائیں یا اس کے بارے میں ڈسکشن کریں یا اس کو کنڈیم کریں تو ٹوٹر پہ جا کے ٹرنڈ دیکھا پھر ماں پہ جا کے میں نے دیکھا کہ مرد کی مرد سے عورت کی عورت سے شادی کی باتیں اس بل کے اندر قانون پاس ہو رہا ہے مطلب ناؤز بلائی یہ پاکستان ہے کیونکہ ایسی چیزیں تو بہت سارے ملکوں میں مطلب مغربی ملکوں میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ لیگل نہیں ہیں تو یہ پاکستان میں لیگل ہونے جا رہی ہیں پھر دو تین مولویوں کو دیکھا تو وہ اپنی کوئی منطق وہاں پہ پیش کر رہے تھے کہ یہ ایسا ہو گیا ہے یہ ایسا ہو جائے گا اگر یہ بل پاس ہو گیا تو جواز مل جائے گا لوگوں کو اب میں سوچ رہا ہوں کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب خوجہ سراہ ہیں پاکستان میں جو ریجسٹرڈ ہیں یہ ڈیڑھ لاکھ لوگوں کے جو حقوق ہے یہ ان کی بل کے بارے میں بات ہو رہی تھی کیونکہ میں نے جب اس کی تحقیق کی اس ویڈیو برانے سے پہلے مجھے یہ کہا دوست نے کہا کہ آپ اس کے اوپر کوئی ویلوگ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں یہ بل ہے کیا تو میں نے پھر اس کے اوپر تحقیق کرنی شروع کی تو پتہ لگا کہ پاکستان میں جو ٹوٹل خوجہ سراہوں کی پپولیشن ہے وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھے قریب ہے اکارڈنگ ٹو ویکی پی ڈی آئی یا حکومتی ذرائع کی مطابق جو مردم شماری کی مطابق سب سے زیادہ جو پسہ ہوا طبقہ ہے پاکستان کے اندر وہ یہ خوجہ سراہ کے لوگ تھے دیکھیں آپ چاہے کچھ بھی کر لیں آپ آپ نے نچوانا ہو تو خوجہ سراہوں کو بلاتے ہیں آپ نے کوئی غلط کام کرنے ہو آپ نے خوجہ سراہوں کو بلانا ہوتا ہے بھیق منگوانی ہو سڑکوں کے اوپر تو خوجہ سرا اور اگر آپ نے کسی قسم کی بھی کوئی اگر ان سے کوئی نیکی کا کام یا ان کو مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اندر ان کو انسان یا پھر اگر یہ مسلمان بھی ہیں تو وہ بھی تصور نہیں کیا جاتا چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو ایڈیوکیشن کے معاملات ہوں یہ بہت مطلب ان کو تو ہم نے انسان سمجھا ہی نہیں تھا یہ ہمارے اس ملکی بلکہ پوری دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آہستہ آہستہ ان لوگوں کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ یہ بھی انسان ہے ان کے بھی حقوق کی بات کی جائے یہ کوئی اللہ کی ہی مخلوق ہیں اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور قدرتی طور پر پیدائشی طور پر یہ ایک میڈیکلی پروف یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے جن سے ہم لا تعلقی نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو آپریشن کروا کے یا کمائی کے لیے یا بھیک مانگنے کے لیے اپنے جنس کو تبدیلی کرواتے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے اس کے اوپر بات میں بات کریں گے لیکن جو مین اس بل کے حوالے سے تھا میں نے اس کے اوپر تحقیق کی تو دیفنیٹلی میں نے تو اس بل کو پڑھنے کے بعد میں اس کی سکرین شاٹ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو میں لگا دوں گا اس بل کے بارے میں جو بل پاس ہوا ہے اس میں آپ خود بھی پڑھیں اس کو اور دوسروں کو بھی پڑھائیں کہ اس میں آخر کون سی ایسی چیز ہے جو اسلام اور قانون کے خلاف ہیں دیکھیں بہتری ہو سکتی ہے کسی بل کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اب اس کو بہتری اس میں مزید لا سکتے ہیں لیکن ابھی اس بل میں ایسی کون سی ایسی چیز ہے جو غیر اسلامی ہے یا غیر قانونی ہے دیکھیں لوگوں نے قوم لود کی مثالیں دینی شروع کر دیں عذاب کی باتیں کرنی شروع کر دیں یار خواجہ سراؤں سے اس ملک میں کب سے جو ہیں وہ غلط کام نہیں ہو رہے ان کے حوالے سے میں بہت چھوٹا سا تھا ہمیں پتہ ہمارے محلے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا آ کے یہ ناشتے تھے گانے گاتے تھے اس وقت ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یہ غیر اسلامی کام ہو رہا ہے یا غیر قانونی کام ہو رہا ہے پشاور میں کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان سے دوستیاں لگائی جاتی ہیں غلط کام ہوتے ہیں لوگوں کو لے کے جائے جاتا ہے یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کے حقیقت ہیں ہم نے کبھی نہیں کوئی آواز سنی کہ یہ کام ہو رہے ہیں پاکستان میں کتنے فہاشی کے کام ہو رہے ہیں زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں ہم نے کبھی اس کے اوپر آواز نہیں سنی جیسے ہی کسی کی حفاظت کا یا کسی کی پروٹیکشن کا بل آ گیا یا کسی کی قانونی طور پر حفاظت کے لیے کوئی قانون اٹھایا گیا آواز اٹھائے گی پارلیمنٹ پر تو ایک دم سب لوگ وہ ٹرینڈ بھی بنا لیا مجھے یاد ہے کہ نو لوگوں نے ریپ کیا تھا ایک خوجہ سرا کے ساتھ پشاور کے اندر کوئی ٹرینڈ نہیں چلا ایک غیر انسانی کام ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو کوئی ٹرینڈ نہیں چلتا اس کا مطلب یہی ہے کہ معاشرے میں بھی شاید ہم لوگوں نے ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں ہم لوگ میں بھی کسی جانور کے ساتھ کوئی ایسا اقدام ہوتا تو ضرور ٹرینڈ بن جاتا لیکن ایک خوجہ سرا کے ساتھ پشاور میں ایک بندے نے کوئی فائرنگ کی اور پتہ نہیں کتنے قتلوں کے واقعات پشاور میں جو ہیں وہ خوجہ سراوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں ملک کے باقی دیگر علاقوں میں بھی ان کے حوالے سے کتنے سارے جو ہیں وہ غیر انسانی جو ہیں وہ سلوک کے واقعات ہمارے سامنے ریپورٹ ہو چکے ہیں لیکن ہم نے کبھی ٹرینڈ نہیں بنتے ہوئے دیکھا لیکن جب فرس ٹائم کوئی اچھا کام ہونے جا رہا تھا اس ملک کے اندر تو ہم نے فوراں جو ہیں اس کو غیر اسلامی غیر قانونی قوم الوت عذاب آ جائے گا پاکستان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے نہ سنی شروع کر دی بغیر کسی تحقیق اور میں نے جب اس کے اوپر تحقیق کی تو میں نے بولا کہ اس بل کے اندر ایسا کیا ہے جو غیر اسلامی ہے یا غیر قانونی ہے میں یہ ویڈیو ہوا میں بات نہیں کہہ رہا میں آپ کے سامنے پورا بل رکھوں گا اس بل کی ایک ایک شیک کو پڑھوں گا جتنا اس ویڈیو میں ممکن ہو سکا ہم تیزی سے اس کو پڑھیں گے اس کے بعد آپ لوگ بھی فیصلہ کریے گا کیا اس بل کے اندر ایسی کوئی چیز ہے کیا اس بل کے اندر کوئی ایسا قانون موجود ہے جس کے اندر یہ اجازت دی جاری ہے کہ مرد کی مرد سے شادی ہوگی اور عورت کی عورت سے شادی ہو سکتی ہے قانونی طور کے اوپر تو ہم اس بل کو پڑھتے ہیں اگر ہم پڑھیں اس پاسٹ بائی در نیشنل سمبلی جو آپ کے سامنے بھی بل موجود ہے اس میں چپٹر جو ون جو ہے وہ پری ملینری ہے جو اپس ادائی طور پر اس کے بارے میں کیا بات کی جاری ہے ایکٹ کے بارے میں بات کی جاری ہے ٹرانس جنڈر جو پرسنز ہیں ان کے اس میں منشن کیا گیا ہے کہ ٹرانس جنڈر پرسنز اس میں کوئی میل یا فیمل کے بارے میں بات نہیں کی گئی جو ٹرانس جنڈرز جو پتائشی طور پر ایسے ہیں جو بائی برت جن کو ڈیکلیر کیا جاتا ہے کہ یا تو یہ مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں بیچ کی مخلوقیں جن کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں پنجابی میں کہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں باقی اردو میں کہیں تو خسرا کہتے ہیں یہ الفاظ ہیں جو ان کے بارے میں پاکستان میں جو الفاظ بھولے جاتے ہیں بلکہ میں تو کہوں گا یہ گالی ہوتی ہے definitely ان کے لیے کہ ان کو اس طرح کے الفاظ سے نوازنا نہیں چاہیے خواجہ سرا یہ ٹرانس جنڈر جو بوت جنڈر کا مکشر ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی کی مخلوق ہے پہلے یہ چیز تو آپ کلیر کر لیں پھر میں کہوں گا کہ ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو کمائی کے لیے پیسے بنانے کے لیے یا کوئی غلط کام کرنے کے لیے اپنا آپ کو کنورڈ کرواتے ہیں جو جان بوچ کے یہ کام کرواتے ہیں وہ تو ایک ان پہلا کا ایک ڈیفرنٹ ایک عذاب بھی ہے اور وہ ایک غیر انسانی غیر قانونی کام بھی ہے جس کو میڈیکلی طور پر روکنا چاہیے جس کو ہسپیتالوں میں اس طرح کے کام سے روکنا چاہیے حکومت کو اس کے اوپر ایک قانون سازی ہونی چاہیے تو ہم بات کر رہے ہیں جو جنون لوگ ہیں جو واقعی جو ہے وہ پیدائشی طور پر اس چیز کے جو اس چیز کا پیدائشی طور پر جو خوضہ سے رہا ہے سی آن ای سی کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ ان کو کمپلینٹ کے حوالے سے ان کو ایکٹ دیے گئے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا زیادتی ہوگی ہرائیسمنٹ ہوگی ان کو کوئی چھیڑے گا روڈ پہ ان کو کوئی آواز کسے گا ان کے اوپر یا ان کے ساتھ کوئی بھی فیزیکل ہرائیسمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنا مقدمہ درج کروا سکتے ہیں تھانے میں جا کے یہ ایک بات کی جاری ہے چائلڈ ریسٹیشن سرٹیفیکیٹ جس کو ہم بے فارم بھی اکثر کہتے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں اس کی ریسٹیشن ہوا کرے گی پیدائش کی ٹائم ان کی جنڈر ایکسپریشن کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں جو میڈیکلی یہ دیکھیں کون چیک کرے گا کہ کون خواجہ سراہ ہے کون نہیں ہے یہ میڈیکل بورڈی چیک کرے گا تو جب سین ایسی بنوانے جائیں گے تو دیفنیٹلی وہاں پہ کوئی دوکیمنٹس کے ریکائیمنٹ تو ہوگی یہ اتراز یہ کیا گیا کہ اگر میں میں عورت عورت فیل کر رہا ہوں تو میں جا کے جا کے لکھوا دوں گا کہ بھئی میں میری جنس عورت لکھتے ہیں ایسا نہیں ہے جب کمیوٹرائیز شنختی کارڈ بنوانے جائیں گی تو وہاں پہ ڈاکیمنٹیشن ہوگی بقاعدہ کانون موجود ہے شنختی کارڈ کا شنختی کارڈ میں بجلی کا بل مانگتے ہیں ماں کا باپ کا یہ جو شنختی کارڈ مانگتے ہیں کیا یہ کانون میں لکھا ہوا ہے کانون میں نہیں لکھا ہوا یہ یہ سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں جب ڈاکیمنٹیشن جو اگلا ادارہ کرتا ہے جب سی این ای سی بنوانے کے لیے جب جائیں گے تو وہاں پہ ڈیفنیٹلی یہ ڈیکلیئر کیا جائے گا کہ یا یہ خواجہ سراہ ہے یا نہیں ہے اور خواجہ سراہ دو قسم کی لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے مرد کے قریب زیادہ ہوتے ہیں مطلب ان کے جو عزود ہیں وہ تھوڑے سے مردانہ زیادہ ہوتے ہیں اور عورت کی طرف کام ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عورت کی طرف زیادہ ہوتا ہے جن کی جو اٹرکشن ہوتی ہیں وہ عورت کی طرف زیادہ ہوتی ہیں اور مرد کی طرف کام ہوتی ہیں لیکن وہ ٹرانس جنڈر ہی ہوتے ہیں ان میں بہت جو ہیں وہ فنکشنز کہلیں یا سسٹمز کہلیں میرا یہ ٹاپک نہیں ہے میں نے کبھی ایکسپرٹیز نہیں ہے لیکن جو میں نے ریسرچ کی میں اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں الفاظ کے استعمال کرنے کیونکہ مجھے احتیاط کرنی ہے بہت ساری سے لوگ ہیں فیملیز والے بھی ہوں گے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس حوالے سے مجھے الفاظ کے اوپر بھی کافی زیادہ احتیاط کرنی ہے تو جنڈر ایکسپیشنز ریفر ٹو پرسن پریزنٹیشن آف دیر جنڈر ایڈنٹی میں نے مولانا اتحسام جو تھے ان کے بارے میں بھی یہ بات کرنے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ وراست کے لیے خاص طور پر کیونکہ مرد کی وراست اسلام میں ڈیفرنٹ ہے اور عورت کے لیے وراست اسلام میں ڈیفرنٹ ہے تو یہ ایڈنٹیفائی کیسے کیا جائے گا کہ اگر وراست اس کو عورت کے حساب سے دینی ہے یا مرد کے حساب سے دینی ہے تو وہاں پر جو میڈیکل ہوگا یا ایک شخص ہے اگر وہ عورت کی طرف زیادہ مائل ہے بہت سر ایسے خوجہ سرہ دیکھے ہوں گے جو عورت کی مشابہ زیادہ لیتے ہیں بہت سر ایسے خوجہ سرہ ہوتے ہیں جو مرد زیادہ لگتے ہیں تو اس حوالے سے ان کو جنڈر ایکسپیشن دیے جائیں گے اگر وہ عورت کی طرف زیادہ ہے تو ان کو عورت لکھا جائے گا مرد ہے تو مرد لکھا جائے گا یہ لیکن خوجہ سرہوں کے بارے میں بات ہو رہی میل فیمل کے بارے میں بات نہیں انہیں کہ ایک شخص بتیس سال تک جو ہے وہ مر تھا بات میں جا کے بولے کہ نہیں میری عورت لکھوا دو ان کے لیے یہ بل نہیں ہے اور یہ ایسا ہو گئی نہیں کیونکہ یہ جنڈر ایڈنٹیٹی خوجہ سراؤں کے لیے ہوگی ہے پھر گورنمنٹ کے بارے میں بات کی جاری ہے کہ یہ گورنمنٹ ریفرڈ ہوگا اس کے بعد ہریسمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ہریسمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ان کو خط لکھ کے یا کوئی طور پر ان کو تھریڈ کیا جاتا ہے یا زبانی کلامی تھریڈ کیا جاتا ہے اس حوالے سے دیکھیں کتنی زبردست کام ہوا ہے کہ آپ ان کو تنگ بھی نہیں کر سکتے ان کو آپ سڑکوں پہ کھڑے ہوکے چھیڑ بھی نہیں سکتے ان کے ساتھ کسی قسم کی ہریسمنٹ نہیں کر سکتے کوئی وائلنس نہیں کر سکتے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے اور کم از کم میرے خیال سے چھ سال کی آپ کو جیل ہو سکتی ہے اور پچاس ہزار روپے آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے یہ میں نے اس کے اندر منشن کیا ہوا تھا پھر آئیڈنٹی کارٹ کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کو وہ ہوگا جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے اندر جو ہے وہ آرڈینز کے تحت اس کو ڈالا گیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میڈیکل بورٹ جو ہے وہ یہ تائین کرے گا اس بات کا کہ کون جنڈر جو ہے وہ میل کے قریب ہے یا فیمل کے قریب ہے اور کون واقعی ٹرانس جنڈر ہے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو مرد لکھوا دے اور کوئی مرد جو ہے وہ عورت لکھوا دے جس کے بارے میں ایش اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک مرد ہے وہ اپنے آپ کو شرختی کارٹے میں عورت لکھوا کے مرد سے شادی کر لے گا اور یہ قومیلود والا معاملہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا ایسا نہیں ہو رہا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے پری پریسکرائب ہوگا گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے اس میں کوئی رولز اور ٹرانس جنڈر پرسنس کے بارے میں یہ ٹوٹلی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدائشی طور پر جو ہیں ان کو مرد بتایا جاتا ہے لیکن آگے جا کے ان کے جنڈر جو ہیں وہ اس میں کچھ چینجنگ آنی شروع ہو جاتی ہیں ان کے جو جنڈل ایکزشنز ہیں وہ ڈیفرنڈوں نے شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پیدائشی طور پر جو ہیں وہ عورت پیدا ہوتے ہیں لیکن آہستہ ایسا جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی کسی کی گھر میں نہ ہو لیکن اکثر کسی گھر میں اگر یہ پیدا بھی ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ جو خواجہ سرہ ہیں وہ اس کو لے جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چھپا کے رکھتے ہیں اور وہ نامرد ہوتے ہیں بعد میں معاشرے سے چھپنے کے لیے ان کی شادی بھی کر دی جاتی ہے اور بعد میں ان کی جو ازواجی زندگی ہوتی ہے وہ برباد ہو کر آ جاتی ہے تو یہ بہت سرے ایسی چیزیں ہیں جو اس معاشرے کا حصہ ہیں لیکن بہت کم تعداد میں ہیں بہت کم جگہوں پر یہ چیزیں ہیں اس لیے زیادہ طرح میں سٹوریز جو ہیں وہ ملتی نہیں ہیں لیکن اگر آپ اس کو ڈگ آؤٹ کریں اگر آپ زیادہ اس میں گہرائی میں جائیں تو آپ کو بہت سرے ایسی کہانیاں بلیں گی جو آپ کو رولا دیں گی کہ یہ چیزیں بھی اس ملک میں ہو چکی ہیں اس پاکستان میں اس قسم کی انیکوائلٹی جو ہے وہ اس جو نسل ہے یا اس کا یہ جو ایک سپیچیس ہے یا پھر جو ایک انسان نمہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے کیسے واقعات ہو چکے ہیں تو آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ اس کے بارے بھی کچھ تحقیق کریں گے اور دیکھیں گے جا کے کیا ہو رہا ہے اور دیکھیں ہم اس پارلیمنٹ کو کیوں اتنا برا سمجھتے ہیں کہ زرہ سا کسی نے کوئی بات کر دی تو ہم باقی سمجھتے ہیں کہ شاید سارے غیر مسلم بیٹھے میں اور سارے کافر بیٹھے میں جیسے جو ہے نا اس پوری اسمبلی کے اندر یا کوئی نون مسلمز ہیں یا پتہ نہیں ان لوگوں کو خوف ہے خدا نہیں ہے اس اسمبلی کی صرف اس لیے عزت کر لو کہ اس اسمبلی میں ایک ختم نبوت کا ایک بہت بڑا بلپاس ہو ہوا ہے اور کادیانیوں کو اس اسمبلی نے ہی کافر قرار دیا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے صرف اسی صرف یہ جو چھوٹی سی ایک بات ہے نا جو ایک لائن ہے کہ کادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے یا ختم نبوت پر پہرہ دینے والی اسمبلی ہے صرف اسی لیے اس اسمبلی کی چھوٹی بہت عزت کرنا شروع کر دو باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو غلطیاں ہیں یا کچھ ڈسکشن کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں اور ہم بعد میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا کچھ کنفیوجنز جسے میں کہتا ہوں اس کے اوپر آپ تحقیق کر کے اور اس کو ڈسکشن کے اوپر رکھو ٹیبل کے اوپر رکھو کہ یہ واقعی ایسا کچھ غلط ہوا ہے نہیں ہوا فوراں ہی فتہ بازی نہ شروع کر دیا کریں اس ملک کے اندر بہت بڑی بیماری یہ یقین کریں ہم نہیں سوچتے سمجھتے اور واتس ایپ پہ فیس بک پہ جو ہم لوگ میں نے ایسے سے کمنٹس پڑے یقین کریں عذاب آ گیا یہ ختم ہو جائے گا ملتباہ ہو جائے گا یہ قوم اللوت کی طرح اس ملک میں آپ سوچو اس ملک میں کیا کیا کام نہیں ہو رہے پہلے سے آپ کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر جو ہیں وہ خوجہ سراہوں کے نام کے اوپر کس کس قسم کے یہاں پہ جو ہیں وہ کام ہوتے ہیں اس ملک کے اندر میں پنجاب کی کتنی ساری اپنے دوستوں کی شادیوں میں گیا ہوں وہاں پہ جو جو حرکات ہوتی ہیں وہاں پہ خوجہ سراہوں کے نام کے اوپر آپ کیا اندھے ہو چکے آپ کو وہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی کبھی آپ لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھیں یوٹیوب پہ ابھی جاگے آپ جاکے سرچ کرو جاکے خوجہ سراہوں کے حوالے سے جو ان کے آپ جو مجرے کرواتے ہیں اپنی شادیوں کے اندر اپنے حلال فنکشنوں کے اندر جو حرام کام کرواتے ہیں اس پہ کبھی آپ بات نہیں کریں جیسی کسی نے کوئی بات کر دی کہ پی ڈی ایم نے ایک بل پاس کر دیا جو غیر اسلامی ہے آپ نے پی ڈی ایم کا نام سنا آپ نے نون لی پیپلز پارٹی کا نام سنا آپ چڑھ دوڑے یہ تو ہماری مخالف پارٹی نے کام کر دیا تو بس ان کو چھوڑنا نہیں ہے پی ایم میں ان والوں نے دکھا کہ یہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بل پاس ہوا ہے اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اسلامی غیر قانونی ہے آپ نے نہ آؤ دکھا نہ تاؤ دے مار ساڑھے چار چڑھ دوڑے اس کے اوپر کوئی اکل استعمال کر لو کچھ تحقیق کرنا شروع کر دو کچھ سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرنا شروع کر دو خود پڑھو پہلے کسی چیز کو اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ غیر اسلامی غیر قانونی ہے یا نہیں ہے آپ اہمین دو چار لوگوں کی بات کے اوپر جن کا کام یہی ہے اپنی جو ہے نا پبلسٹی ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کا کہ یار کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ غلط اس کا مطلب نکال کے اس کو پھیلا دو پورے پاکستان میں مشہور ہو جائے گا دیکھو یار اس ملک میں تو غیر قانونی کام ہونا شروع ہو گیا غیر اسلامی کام ہونا شروع ہو گیا تو یہ وہ دو چار چیزیں تھیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ریکنیشن ہوگی ایڈنٹیٹی کے بارے میں جو ٹرانزیٹن پرسن کے بارے میں کہ کون باقی ہے یا نہیں ہے اس کے لیے جو ہے وہ نادرہ میں اس کو جو ہے وہ ریجسٹرٹ کیا جائے گا اور نادرہ میں دیفنیٹلی وہ میڈیکل وغیرہ کے بات یہ چیزیں جو ہے وہ مینشن کی جائیں گی میں نے پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل اسوسیشن کا جو کلاوز میں نے پڑھا وہ اس لیے آپ کو میں نے وہ پڑھوایا کہ یہ میڈیکل بھی میڈیکل بورڈ اس میں ثابت کرے گا کہ کون ٹرانزیٹنڈر ہے یا کون نہیں ہے یہ نہیں موٹھا کے کوئی بھی چلا جا اور بولے میں تو آج مرد ہوں نہیں میں تو آج عورت ہوں اور آج سے میں اپنا آپ کو ڈیکلیئر کر رہا ہوں اچھا آپ نے یاسر شامی کی ایک وڈیو دیکھی ہوگی ڈیلی پاکستان کے اندر کہ بہت سر ایسے لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں میڈیکلی جو جنونلی کہ ایک لڑکی تھی جس کی منگنی بھی ہوئی بھی تھی یاسر شامی کی میں سکرین شوٹ لگا جاتا ہوں اس وڈیو کے حوالے سے آپ وہ وڈیو جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کو ایک دم تکلیف اٹھی اور وہ اتنی شدید تکلیف تھی کہ وہ بتاتی ہے اب تو خیر بتاتا ہے کہ میں بہت موت کے قریب جا چکا تھا تو جب میڈیکلی جاتے ہیں تو پتہ رہا کہ اس کے ہارمونز جو ہیں وہ چینج ہونے شروع ہو گئے اس کی داڑی نکلنی شروع ہو گئی اس کی آواز مردانہ ہونی شروع ہو گئی تو بعد میں وہ کمپلیٹلی ٹرن انٹو امیل مطبعہ دائشی وہ فیمل تھی لیکن وہ جب آکے جا کے ایک دم اس کے اندر ہارمونز تبدیلی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں یہ میڈیکل ایشیوز ہیں جو جنون ہوتے ہیں اور جو سامنے نظر آتے ہیں اس معاملے میں آپ نے کیا قانون سازی کرنی ہے یہ بل اس حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص بچپن سے اس کا بے فارم وغیرہ جو اس میں فیمل ہے اور نام اس کا سرائیہ ہے آگے جا کے وہ جمیل ہو گیا تو وہ اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی اس ملک میں ہونی چاہیئی تھی کہ دیفنیٹلی اب اس کے باپ باپ کی جو وراست ہوگی بے فارم میں شناختی کارڈ میں تو سرائیہ لکھا ہوا تھا لیکن بعد میں اس کو تکلیف ہوئی اور بعد میں اس کے ہرمونس چینج ہونے شروع ہو گئی اس کی شیف نکلنی داڑی نکلنی شروع ہو گئی اس کی آواز مردانہ ہونے شروع ہو گئی اور وہ کمپلیٹلی ٹان آؤٹ انٹو آ میل تو پھر وراست کے معاملات ہیں شادی کے معاملات ہیں بہت ساری سی چیزیں جو انسان کی زندگی میں آئیں گی تو اس حوالے سے یہ قانون سازی کی گئی ہے تو میں مزید سازت آپ کو اکسپلین کر رہا ہوں یہ تمام تر بل ہے جس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ حریسمنٹ لیکن حریسمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس میں جو پروٹیکشن آف رائٹس ٹرانس جنڈر پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کلیرلی لکھا ہوا ہے پروٹیکشن آف رائٹس آف ٹرانس جنڈر اونلی ٹرانس جنڈر ان کے بارے میں جو ہے وہ کمپلیٹلی بات ہو رہی ہے رائٹ ٹو ایڈوکیشن ان کو تعلیم کا حق ہوگا رائٹ ٹو ایمپلائمنٹ ان کو نوکری کا حق ہوگا ہم شاید چاہتے ہیں کہ ساری زندگی یہ لوگ یا تو ناشتے گاتے رہیں شادیوں میں مختلف فنکشن کے اندر یا یہ لوگ وہ بھیک مانگیں سیگنل پر کھڑے ہو کے ہم نہیں چاہتے کہ یہ تعلیم حاصل کریں یا یہ معاشرے کے اندر کوئی نوکری تلاش رکھ رہے ہیں میں آپ پہ تبلیخی جماعت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا تبلیخی جماعت نے سب سے پہلے ٹرانس جنڈرز کے اوپر کام کیا ان کی بقیادہ جماعت نکلتی ہے میں اپریشیٹ کروں گا تبلیخی جماعت والوں کو جنہوں نے بقیادہ ان کی جماعتیں نکالیں ان کے اندر بقیادہ تبلیخ ہوتی ہے ان کو بقیادہ رائیونڈ کے اندر ان کو جگہ دی ہوئی ہے جس حوالے سے وہاں پر یہ تمام اپنی ایکٹیوٹی اسلامی ایکٹیوٹی جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں ان کو مسلمان سمجھا گیا ہے اور اسلام میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر جو شخص مرد کے زیادہ قریب ہوگا اس کا جو حساب کتاب ہوگا تو وہ عورت کے حساب سے اس کا لیا جائے گا آپ لوگوں کو یہ چیز بھی پتا ہوگی کہ ان کا کبھی نماز جنازہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کون نماز جنازہ پڑھاتا ہے اس کا ان کا اور کس طریقے سے ان کا نماز جنازہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ان کا نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور ان کو تفنا دیا جاتا ہے تو یہ بہت سری سی چیزیں ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو اسلام کے حوالے سے بھی کبھی انسان سمجھا نہیں کبھی مسلمان اگر کوئی ہے تو ان کو ہم نے کبھی مسلمان بھی نہیں سمجھا ہم یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں یہ بھی احساسات رکھتے ہیں کسی قسم کی فیلنگز رکھتے ہیں اور بہت ساری سی چیزیں ہیں ان کو بھی دکھ درد خوشی غمی ان کو محسوس ہوتی ہے ہم نے اس حوالے سے کبھی بھی ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی تو اب جب ایک بل پاس ہونے جا رہا ہے تو اس کی آڑ میں ایک چیز بنا کے کہ بھئی ہم جنس پرستی جو ہے وہ پروموٹ ہوگی اور مرد عورت کی شادی جو ہے وہ مرد مرد کی عورت عورت کی شادی یہ پروموٹ ہوگی ان کو جو رائٹس مل رہے ہیں اب ایک چیز پروپیگنڈا کر کے اب ان کی رائٹس کو ختم نہیں کر سکتے آپ لوگ اگر ایسی کوئی چیز مینشن ہے پورے بل کے اندر تو مجھے پتائیں کہاں یہ چیز مینشن ہے کہ مرد کی مرد کی عورت اور شادی جائز قرار دے دی پاکستان میں یا ایسے ہم جنس پرستی جو ہے وہ اس کو فروغ ملے گا تو یہ دو تین چیزیں ہیں اگر مجھے میں چیلنج کرتا ہوں کہاں یہ چیز مینشن ہے تو اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے تو مجھے وہ چیز نہیں ملی لیکن اگر ایسا ہوگا تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے لیکن کسی قسم کی بھی کوئی یہاں پہ جو ہے وہ مزید ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملی لیکن اگر کسی کو لگتا ہے تو رانہ سناؤلہ نے بیان دے دی ہے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے تو ہمارے صدائے بیٹھے ہم اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں اور کوئی بھی شخص ریکمینڈیشن اپنی دے سکتا ہے کہ اس میں یہیے کلاوز بھی ایڈ کر دیں تو وہ رانہ سناؤلہ نے جو وزیر داخل ہیں انہوں نے بکا کہ ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اچھا ان کو اب آپ دیکھیں کہ رائٹ ٹو ووٹ ہوگا کوئی بھی ٹرانس جنڈر ہے وہ ووٹ دالنا اس کا حق ہوگا اس کے بعد رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفیس وہ پبلک آفیس ہولڈ کر سکتا ہے سرکار یہ اس کو نوکری مل سکتی ہے رائٹ ٹو ہیلت اس کو میڈیکل کالجز کے اندر دکٹر بننے کا بھی پورا حق ہوگا اور وہ اپنی جتنی بھی ہیلت کارڈز ہیں جتنی بھی ہیلت کیل فیسیلٹیز ہیں وہ اس کو ایزیلی جو ہے وہ اب مل سکتی ہیں اس کے بعد جو ہے اب آپ دیکھیں and then کانون سازی کے حوالے سے جو بھی سوال جواب ہے یا وہ سب کچھ وہاں پر اس کا ہو سکتا ہے پنجاب اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی ہے وہاں پر اور یا لوکل بوڈیز الیکشن ہیں اپنے لوگوں کے لیے وہ خود بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر انہوں کو ہم اس چیز کا رائٹ دے دیں رائٹ ٹو ایکسس پبلک پلیسز بہت سارے پبلک پلیسز ہیں جسے آپ کے جو بھی پبلک پلیسز پارکس ہیں یا انٹرٹینمنٹ کی وہ پلیسز ہیں وہاں پر ان کو جو ہے وہ جانے کی اجازت ہوگی وہاں پر کوئی دسکرمنیشن نہیں ہوگی باقی ان کو مساجد وغیرہ میں بھی ان کے لیے الگ جو ہے وہ کوئی کمرہ یا ان کے لیے الگ جگہ سے عورتوں کی جگہ الگ ہوتی مساجد کے اندر تو یہاں پر ان کو بھی پڑھنے کی اجازت ہوگی باجمات اگر وہ نماز پڑھنا چاہیں تو وہ بھی وہ پڑھ سکتے ہیں and then right to property property دیکھیں اب اندازہ لگا ہے کتنا بڑا ظلم تھا کہ property خریدے ہیں تکی بھی ان کو اجازت نہیں تھی مطلب اگر کسی ٹرانس جنڈر کے باس اسمول کے اندر کا پیسہ بھی ہے تو نہ وہ کوئی گاڑی خرید سکتا ہے نہ کوئی جگہ خرید سکتا ہے نہ کوئی رینڈ بھی کوئی جگہ رے سکتا ہے تو مطلب کتنا problem ہے ان کو پاکستان میں مطلب ایک کوئی بنیادی جو حق ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے زندگی گزارنے کے وہ اب تک ان لوگ کے پاس موجود نہیں تھی تو یہ چیزیں بہت سر ہی ہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ کافی حد تک better ہیں یہ ہونی چاہیے یہ اس طرح کے بالپاس ہونے چاہیے ایسے لوگوں کے لئے اب دیکھیں fundamental rights جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں پاکستان کے اسلامی پاکستان fundamental rights کے پر کام ہوگا اور اب دیکھیں کہ offences and penalties کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت سارے چیز ہیں جو ان کے بارے میں بتائی جائیں گی کہ اگر کسی جگہ پر یہ employee ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی چھے میں انہیں کی قید ہو سکتی ہے اس شخص کو اور اس کو باقی 50,000 جرمانہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ بھی کوئی جرم وغیرہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے تو جو پاکستان قانون ہے وہ بھی as per law جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ لاغو ہوگا and then enforcement mechanism کے بارے میں بات ہو رہی کس طریقے سے اس کو law کو جو ہے implement کیا جائے گا definitely یہ secondary stages ہیں ساری کس طریقے سے اگر law کا غلط استعمال اگر کوئی کرتا ہے تو اس حوالے سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کافی سارے چیزیں جو ہے وہ implement ہوں گی اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے اس کے پر بہت ادا جو ہے وہ objection اٹھایا جا رہا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے باقی دیکھیں statement of object and reason یہ سارے چیزیں ہیں وہی آگیں ساری اس میں کہ کوئی discrimination نہیں ہوگی کسی قسم کی اور جو ہے وہ welfare جو ہے وہ ان کو provide کی جائے گی government of پاکستان کی طرف سے تو نیچے باقی ان کے نام آگئے جو سینیٹر ربینہ خالد ہیں سینیٹر ربین عرفان ہیں یا سینیٹر سمینہ سعید ہیں سینیٹر کلسون بربین ہیں سینیٹر کریم احمد خواجہ ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں member in charge ہیں میں تھا آپ کا ہوسٹ اس چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں اس link کو اپنے دوستوں سے اپنے عزیز و قارب سے یہ share کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور مزید ویڈیوز جو ہے وہ میں بناتا رہوں تو مجھے comment section میں جا کے ضرور بتائیں اور اگر اس ویڈیو کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں message کر سکتے ہیں comment کر سکتے ہیں اور ہمارا یہ whatsapp number ہے اس کے اوپر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور patreon پہ اب ہمارے اس کام کو جو ہے وہ support بھی کر سکتے ہیں thank you so much اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ